تو یار میں نے اپنی صحت کے لیے کیا کیا ہے ایسے ہی چلتا رہوں گا یا کچھ کرنا ہے تو ڈائری میں لکھو تو صحت کے بھی موٹی موٹی بنیادی چیزیں بتا دیتا ہوں کہ بھئی چالیس سال سے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے تو اب سب سے پہلے تو کولیسٹرول چیک کرنا ہے لیول بڑھاوا تو نہیں ہے بلڈ پریشر چیک کرنا ہے نارمل ہے کہ نہیں ہے یہ دو چیزیں تو ہیں نا شگر کا ٹیس کروانا ہے کہ شگر کی طرف تو نہیں جارا معاملہ کیونکہ اسی وقت پھر آدمی آہستہ آہستہ جانا شروع ہوتا ہے تو بھئی اگر ہے تو ابھی احتیاط کرو یہ ساری دو تین موٹے موٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر بتا دے گا نئی بھی کرو ٹیسٹ تو چلو چھوڑو ٹیسٹ نہ کراؤ آپ آپ یہ کہو کہ یار اس عمر کے بعد یہ سارے بیماریاں ہوتی ہیں کی نہیں ہوتی ہیں تو ان سب بیماریوں کا بیسک علاج کیا ہے یا کسی مظلوم یا کسی ظالم کے خلاف لڑنا ہوا تو میں پتھلی علی سے بھاگوں گا یا ہواں کھڑا رہوں گا ہمارے ایک دوست تھے ان کے بڑے قریبی دوست تھے کہتے ہیں میں ایک دفعہ پٹ رہا تھا تو میں نے پیچھے مڑھ کے دیکھا تو میرے جو جگری دوست تھے نا وہ ایسے غائب ہوئے جیسے پیدا ہوا ہی نہیں اس کائنا اور صحیح کی اب بھاگ گئے ورنہ وہ بھی پیٹتے ہیں ان کے ساتھ وہ بھی پیٹتے نا کیونکہ ظاہر ہے صحتیں ہے ہی نہیں صحتیں ہی نہیں ہیں کوٹنے پیٹنے والی تو مرد کو تو ایسا ہونا چاہیے پیٹے نہیں ملا وجہ کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کو پیٹنا بھی پڑتا ہے اور پیٹنے سے بچنے کے لیے سامنے والے کو پیٹنا پڑتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ لگایا تھا قبطی کو اس کا انہ لیلہ ہو گیا تھا کیا صحت تھی کہ نہیں تھی تو وہ انہوں نے قتل کی نیت سے مارا نہیں تھا ان کی نیت تو اسی لڑائی چھڑوانے کے لیے چانٹا لگا اور وہ مر گیا تو مارنے کی نیت سے اگر مکہ مارتے تو کیا حال ہوتا اس کا آپ خود سوچیں تو دیندار آدمی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنے بارے میں سوچیں گے کہ دیندار ہوں یا دیندار بننا چاہتا ہوں تو نبی نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے تو یار میں صحت سے تو سارے کام ہوتے ہیں صحت ہوگی تو نماز بھی ہوگی روزہ بھی رکھا جائے گا ماں باپ کی خدمت بھی ہوگی بیوی بچوں کی خدمت بھی ہوگی بیوی کی الٹی سیدھی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرنا بلڈ پریشر کا مجید برداشت کر سکتا ہے وہ برداشت کرنا آسان ہوگا ٹھیک ہے نا اگر بیوی ایسی ہے ایسی ہوتی نہیں ہے لیکن اگر بلفرز ایسی کسی کی نکلی وائف تو اببہ کی ماں باپ بڑھاپے میں جو چڑچڑی طبیعت ہو جاتی ہے تو اس کو جوان آدمی کے لیے صحت مند آدمی کے لیے برداشت کرنا کیا ہوتا ہے آسان تو یار میں نے اپنی صحت کے لیے کیا کیا ہے ایسی ہی چلتا رہوں گا یا کچھ کرنا ہے تو ڈائری میں لکھو تو صحت کے بھی موٹی موٹی بنیادی چیزیں بتا دیتا ہوں کہ بھئی چالیس سال سے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے تو اب سب سے پہلے تو کولیسٹرول چیک کرنا ہے لیول بڑھاوہ تو نہیں ہے بلڈ پریشر چیک کرنا ہے نارمل ہے کہ نہیں ہے یہ دو چیزیں تو ہیں نا شگر کا ٹیسٹ کروانا ہے کہ شگر کی طرف تو نہیں جارا معاملہ کیونکہ اسی وقت پھر آدمی آہستہ آہستہ جانا شروع ہوتا ہے تو بھئی اگر ہے تو ابھی احتیاط کرو یہ ساری دو تین موٹے موٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر بتا دے گا نہیں بھی کرو ٹیسٹ تو چلو چھوڑو ٹیسٹ نہ کراؤ آپ آپ یہ کہو کہ یار اس عمر کے بعد یہ سارے بیماریاں ہوتی ہیں کی نہیں ہوتی ہیں تو ان سب بیماریوں کا بیسک علاج کیا ہے جتنا کھا رہے ہو اتنا یوٹیلائز کرو جو کھا رہے ہو نا وہ نکال دو کسی طریقے سے تو اس کا حل کیا ہے جوگنگ جم یوٹیلائز کرنا ہے نا اپنی انرجی کو خرش کرنا ہے تو یار میں کیا کر رہا ہوں تو ڈائری میں لکھو کہ تیرے باپ کو بھی نا اب صحت کی حوالے سے کوئی الہ ہے اصل میں تمیز سے اپنے آپ سے بات کرو گے آپ مانو گے نہیں حقیقت ہے اپنے آپ سے بھی اگر آپ تمیز سے بات کرو گے ہمیں عادت ابے تبے کی پڑ چکی ہے اپنی اولاس کو آپ محبت سے سمجھوں مان جاتی ہے ہے بھئی ایک وقت آتا ہے اس کو بھی ابے تبے سے ابے تیرے کو انڈے لینے کے لئے بھیجاتا تو آپ نے اپنے آپ سے ابے تبے سے بات کرنی ہے کہ بھائی تو ایسے ہی چلتا رہے گا یا انسان کا بچہ بننے کا تیرا پروگرام ہے کے نہیں تو بننے کا پروگرام ہے تو آج سے تھوڑا خوراک کا شیڈول کیا کرنا ہے ایکسرسائز کرنی ہے صبح اٹ کے جوگن کرنی ہے کبھی کبھار جم بھی جانا ہے اور رات کو جلدی سونا ہے رات کو دیر سے سونے والوں کو شگر بہت جلدی حملہ کرتی ہے ڈپریشن میں جاتے ہیں رات کو جلدی سونے کا کیا یہ یہ جو ہے نا عشاء کی نماز کے بعد موبائل اب بند یہ لوک کر کے لوکر میں رکھ دینا ہے اس کو عشاء کے بعد موبائل ہاتھ میں نہیں آئے گا وہ ہر ایک کی اپنی الگ ترتیب ہو سکتی ہے میں تو کہ مثالیں دے رہا ہوں آپ عشاء نہیں تو نو بجے کر لو دس بجے کر لو گیارہ بجے کر لو کوئی ٹائم تو ہے یہ تو نہیں کہ ساری رات بیٹھا ہوئے موبائل پہ تو پھر تو قبر میں لے جائے گا کہ یہ موبائل تھوڑے دنوں میں آنکھیں اللہ خراب ہوں گی دماغ اللہ خراب ہو اس کی ریس سے جو کچھ ہو رہا ہے سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے تو سوچنا ہے میرے بھائی سوچنا ہے پھر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ عبادت کے حوالے سے کیا کرنا ہے اپنے آپ کو نمازی بنانا ہی ہے بنانا بھی ہے کیا صرف بیاناتی سنتے رہنا ہے ساری جندگی اب کچھ حمل بھی کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو اسلام میں سب سے پہلے کیا ہے بولو نا بھائی نماز ہے یار تکبیر اولہ کا پامند بنانا ہے تو یار پامندی ہونی رہی سستی ہوتی ہے تو بھائی پینلٹی لگاؤ اپنے اوپر لکھو کہ ایک نماز ضائع ہو گئی تو اتنے روپے صدقہ کروں گا پینلٹی لگاؤ اپنے اوپر کچھ تو ہرکا ہلو تو کچھ تو کرو بھائی ایسے ہی تھوڑی چلنا ہے کہ یار پینلٹی لگاؤں گا فجر قضا ہو گئی تو اتنے روپے صدقہ کروں گا زہر قضا ہو گئی تو اتنے روپے اس طرح آہستہ آہستہ پھر جو ہے نماز کے علاوہ پھر کوئی کسی میں کوئی اخلاقی برائی ہے خدا نہ خواستہ کوئی بدنظری کی عادت ہے کہ یہ کوئی اور برائی ہے تو یار یہ برائی چھوڑنی ہے سگرٹ کی عادت ہے گھٹکے کی عادت ہے ابہ کیا ساجندگی سگرٹ پیتا رہے گا دیکھا نہیں ہے ہر ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے خبردار سگرٹ نوچی صحت کے لیے مزہر ہے ہر ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے تُو کیا اندھا ہے تجھے نظر نہیں آرہی ہے نہیں بھائی نفس کہے گا یار میں نہیں چھوڑ سکتا یار میں تو میں تو ایک دن نہ ملے میرے تو پاگل ہو جاتا ہوں تو یار کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب تو آپ سے سگرٹ چھڑوا دیں گے اس کے علاج ہے وہ آپ کو طریقہ بتائیں گے کچھ حمد کرنی پڑے گی تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب ڈاک کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت پھولیں جزاک اللہ موسیقی موسیقی موسیقی